اب ہم تفسیر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس صورت کا شان نزول شان نزول یہ ہے کہ بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے جب ایک آئے دنازیر ہوئی وَعَنْزِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشدار کو درائیے یعنی سمجھائیے کہ اگر کفر کرو گے تو اس کا برا انجام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور پہاڑ پر چڑھ کر خاندانوں کے نام لینے لگے عرب میں یہ ہوتا تھا کہ ایک خاندان کے الگ الگ نام ہوا کرتے تھے یا بنی فحر اے فحر کے خاندان اے قریش کے خاندان اے ابو عبد المطلب کے خاندان اس طریقے سے نام لیے تو سب لوگ جمع ہو گئے کہ کوئی اہم بات ہے تب ہی تو ایک آدمی پہاڑ پر کھڑا ہو کر اس طرح بلا رہا ہے چلا رہا ہے تو ابو لہب بھی آیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتلاو اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کچھ لوگ تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں تم میری بات مانوں گے تو سب نے کہا بلکل ہم مانیں گے کیونکہ ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا لہذا آپ کے بات یقیناً مانی جائے گی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں ڈراتا ہوں اور یہ کہ تم اسلام قبول کرلو ورنہ تو تم برباد اور ہلاک ہو جاؤ گے تو اس کے اوپر اس بدبخت ابو لہب نے یہ کہا تب بن لک یا محمد علیہ حضر جماعتنا کہ محمد تیرے نعوذ باللہ ہارٹ ٹوٹ جائیں کیا تُو نے اسی لئے ہمیں جمع کیا تھا یعنی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت اہم بات ہوگی اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ تو تو اسلام کی بات کر رہا ہے تو اس خدیث مردود نے بدعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ محبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے زبانی خود جواب دیا کہ نبی آپ ان کو جواب نہ دیں بلکہ میں ان کو جواب دیتا ہوں اور جواب بھی ایسا کہ قرآن میں نازل کروں گا تاکہ یہ ابو لہب آنے والی دنیا میں سب کی زبانوں پر زلیل ہوتا رہے اور اس نے تو ایک مرتبہ کہا کہ آپ کا ہارٹ ٹوٹ جائے بچہ بچہ آئے گا اور لاکھوں لوگ اس کو بربادی اور زلت کی دعا دیتے رہیں گے یہ شان نزول ہے اور اس سے صورت کا خلاصہ بھی معلوم ہو گیا کہ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کرنے والے کے سزا میں یہ صورت نازل کی گئی ہے دوسری بات تفصیل کی وہی ہے جو میں ترجمے میں بتلا چکا ہوں کہ تبت یدابی لہم میں تین ترجمے ہیں اور تینوں ترجموں میں فرق یہی ہے کہ پہلا میں خبر دی جا رہی ہے دوسرے میں بدعوت دی جا رہی ہے اور تیسرے میں دونوں کا مکس ترجمہ ہے جو تیسری بات تفسیر کی یہ ہے کہ ابو لہب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی خلاف تھا اور بہت بڑا دشمن تھا ایک حدیث تو نہیں ایک سیرت کی کتاب میں یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار لگتا تھا تو بازار میں لوگ دہودر سے بہت آیا کرتے تھے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دبلیق کے لئے گئے وہ کہتے تھے ایمان لیاؤ لا الہ الا اللہ پڑھ لو لوگو کامیاب ہو جاؤ گے اور یہ پیچھے سے آپ کی پنڈلی اور مبارک پر پتھر مار رہا تھا تو جو بیان کر رہے ہیں اس واقعے کو وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے یہ بچارہ نوجوان کہتا ہے کہ کلمہ پڑھ لو ایمان قبول کر لو کامیاب ہو جاؤ گے اور یہ اس کے پیچھے پتھر مارتا جا رہا ہے مجھے بتلائے گا ہے کہ یہ نوجوان جو ہے وہ محمد ہے اور اس کے پیچھے پتھر مارنے والے اس کا چچا ابو لہب ہے کتنا بدبخت انسان تھا یہ ابو لہب چوتھی بات مَا أَغْنَا اَنُهُ مَالُهُ وَمَا قَصَب وَمَا قَصَب کے بارے میں ایک ترجمہ تو وہی ہے وَمَا قَصَب جو اس نے کمایا اور مطلب یہ ہے کہ مال جو اس کا اصل خزانہ تھا نہ تو اس نے فائدہ دیا اور جو پروفٹ اس کو ہوا وَمَا قَصَب اس میں بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو مال سے مراد ہے اصل مال اور وَمَا قَصَب سے مراد ہے پروفٹ یہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے اور دوسری تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کیا ہے کہ وَمَا قَصَب سے مراد ہے اس کی اولاد اور مطلب یہ ہے نہ اس کی مال نے اس کا کوئی فائدہ دیا اور نہ اس کی اولاد نے وَمَا قَصَب جو اس نے کمایا کیونکہ عرب والے اولاد کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کمائی ہے تو وَمَا قَصَب جو اس نے کمایا تو اس کا دوسرا ترجمہ اور دوسری تفسیر ہے اولاد سے کہ نہ اس کا مال اس کو فائدہ دیا مال نے اس کو فائدہ دیا اور نہ ہی اس کی کمائی نے نہ اس کی اولاد نے چوتھی بات اس کی بیوی سے متعلق ہے وَمْرَاتُو یہ امراتُو یہ اس کی بیوی ہے اس کا نام بتلایا ہے تھا ام جمیل علف میم اور جمیل ام جمیل یہ ابو سفیان کی بہن ہے ابو سفیان وہ ہیں جو بعد میں صحابی ہو گئے تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیا کرتی تھی اسی کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں یعنی جب آپ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لئے جاتے تھے تو رات کو کانٹے وغیرہ ڈال دیا کرتی تھی تاکہ اچھا کہ کوئی کانٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں چوب جائے کیونکہ یہ بھی دشمنی میں آگے آگے رہا کرتی تھی اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو بھی جہنم میں جانے والا بیان کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا بھی ذکر کیا ہے وَمْرَاتُو چھٹی بات حمالت الحتب حمالت الحتب کی دو تفسیریں ہیں ایک تو وہ لکڑیا اٹھا کر وہ جو لکڑیا اٹھانے والی ہے تو قرآن نے اس کی بیوی کو لکڑیا اٹھانے والی کہا تو یا تو دنیا ہی میں یہ لکڑیا اٹھایا کرتی تھی چنانچہ جیسے ابھی بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالا کرتی تھی تو اسی کو اللہ تعالی نے حمالت الحتب سے بیان کیا ہے اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ حمالت الحتب میں یہ اس کے جہنم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس کو بوجھ کے اندر دھسانے کے لئے اور اس کے اوپر بہت زیادہ لکڑیوں کا بوجھ ڈال دیا جائے گا تاکہ یہ بوجھ کا عذاب الگ محسوس کرے تو یا تو اس کی یہ دنیا کی حالت ہے یا پھر یہ اس کی جہنم کی حالت ہے دونوں تفسیریں بیان کی گئی ہیں ساتھ بھی بات تفسیر کی ہے فی جی دیہا حبلو ممسد کہ اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی تو بٹی ہوئی رسی کو آپ سمجھ گئے ہیں میں نے ترجمے میں سمجھا دیا اور دوبارہ یہ کر دیتا ہوں کہ بٹی ہوئی رسی کا مطلب یہ ہے کہ خجور کی جو شاخے ہوتی ہے خجور کا جو درخت ہوتا ہے اس میں ہلکی ہلکی سی شاخے لے لی جاتی ہے اور لمبی لمبی سی وہ بھوس کی شاخے ہوتی ہیں ان کو لپیٹ لپیٹ کر رسی بنانی جاتی ہے وہ اس کے گردن میں پڑی ہوئی ہوگی وہ اس کے گردن میں پڑی ہوئی ہوگی اس کے بھی دو مطلب ہے یا تو یہ بھی اس کی دنیا کی حالت ہے کیونکہ جب وہ لکڑیوں کا گٹھٹ اٹھایا کرتی تھی تو ان کو باندھ کر اور اپنے گلے میں ان کی رسی لے لیا کرتی تھی تاکہ وہ گٹھڑ نہ گرے تو ایک تو یہ اس کی دنیا کی حالت کا بیان ہے لیکن زیادہ بہتر تفسیر یہی ہے کہ یہ اس کی جہنم کی حالت کا بیان ہے کہ جہنم میں اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہوگی یعنی آگ کا توپ اور آگ کا ہار ڈالا جائے گا جس طریقے سے دنیا میں عورتوں کے گلے میں ایک طرح کی رسی ہوتی ہے اس طریقے سے جہنم میں اس کے گلے میں آگ کا ہار ڈال دیا جائے گا یہ فی جی دیا حبلو ممسد کی دوسری تفسیر ہے تو تفسیر کے ساتھ ہم نے سات باتیں بیان کی ان کو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا لکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ لکھ کر ہی آپ کچھ بن سکتے ہیں آج کے دور میں سمجھنے کے لیے اتنی ذہن نہیں رہے کہ آدمی کے ذہن میں بات محفوظ ہو جائے اس کے بعد ہم آتے ہیں نصیحت کے ٹوپک پر نمبر ایک تو یہی کہ کافر کو بددعا دی جا سکتی ہے کس طریقے سے ابو لہب کو اللہ تعالی نے بددعا دی کس طریقے سے ہم کسی کافر کو بددعا دے سکتے ہیں اللہ وہ برباد ہو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے کہ اسلام تو بس ایسی محبتوں کا مذہب ہے کہ اس کے اندر بددعا دینا بھی جائز نہیں یقیناً محبتوں سے بھرا ہوا مذہب اسلام ہے لیکن اسلام کے اندر ہر چیز ہے اگر محبت ہی محبتیں ہوتی تو کوئی باپ کو گالیہ دیتا رہے اور ناؤزباللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیہ دیتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیہ کرتے رہے کیا ہم اس کے ساتھ محبت کرتے رہیں گے تو ہر چیز کی جب ضرورت پڑتی ہے تو اس ضرورت کے چیز اگر اسلام میں نہ ہو تو اسلام تو نامکمل اور ناقص ہو جائے گا اس وجہ سے ضرورت کے موقع پر کافر کو بددعا دی جا سکتی ہے نمبر دو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے لیکن جب بدبخت کافر کا کافر رہا اور اس نے اللہ کے رسول کی نامانی تو چچا اتنا قریبی رشتہ ہے وہ بھی کچھ فائدہ نہیں دے پایا اس وجہ سے ہم کو اپنی رشتہ داریوں کی بنیاد پر اکڑنا نہ چاہیے بلکہ عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے نمبر تین ماغنا عنہو مالگو بہت سے لوگ مال کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں کامیاب ہو گئے لہٰذا ہم کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور عام طور پر وہ دین کی طرف توجہ نہیں کرتے تو اللہ تعالی نے خاص طور پر مال کا تذکرہ کیا کہ ابو لہب اتنا مالدار تھا اتنا مالدار تھا کہ مکہ والوں نے اس کا اپنا سردار بنا رکھا تھا لیکن اس کا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا اللہ تعالی کے مقابلے میں اس وجہ سے مال کے محبت کرنے والو یا مال کے پیچھے پڑھنے والو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ مال صرف ضرورت کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے کمایا جاتا ہے باقی اس کی وجہ سے سرکشی پیدا ہو جائے یا اس کی وجہ سے آدمی حق کا انکار کرنے لگے یہ مال کا نقصان دینے والی چیزیں ہیں زیادہ مال کا نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا چاہیے چوتھی وما کا سب وما کا سب سے مراد اگر ہم اولاد لیں تو پھر اس سے وہی نصیحت ملتی ہے کہ اولاد کی وجہ سے بعض مرتبہ آدمی بہک جاتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولاد بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کی وجہ سے بعض مرتبہ نماز چھوڑ دی جاتی ہے بعض مرتبہ ان کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے آدمی تو آدمی سمجھ لے کہ اولاد بھی آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی اس وجہ سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی مذجی کے مطابق چلانے کی کوشش کرنی چاہیے پانچویں نصیحت نارن زادہ لہب آگ جو کے انگاروں والی ہوگی اس صورت کو پڑھ کر آگ کا تصور کرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ہم کو آگ میں ڈال دیا گیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا اگر مومبتی جل نہیں ہو اور آدمی اپنی صرف چھوٹی امولی اس کے اندر ڈال دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالی تو فرمارے وہ آگ ہوگی جو انگاروں والی ہوگی ہلکی سی مومبتی نہیں ہلکا سا کوئی آگ نہیں بلکہ انگاروں والی ہوگی اور حدیث شریف میں تو آیا اس کو ہزاروں سال جلایا گیا ہے تو اس وجہ سے اس آیت سے آگ کا آئیڈیا لینا چاہیے کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی اور خدا نہ خواستہ اگر ہم گناہگاری کی زندگی گزارتے ہوئے مر گئے تو اللہ تعالی ہم کو جہنم میں ڈال دیں گے کیونکہ قانون یہی ہے اللہ معاف فرما دے وہ بات الگ ہے لیکن قانون اللہ تعالی کا یہی ہے کہ گناہگاروں کو اللہ تعالی جہنم میں ڈالیں گے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو چھٹی چیز جو نصیت ملتے ہیں ومراتہو سے یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کسی عورت کا تذکر کسی عورت کا نام نہیں لیا صرف مریم کا مریم کا بھی اس وجہ سے اللہ تعالی نے نام لیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی اگر ان کا نام نہ لیا جاتا تو مریم کو تو لوگ معبود بنا لیتے اس وجہ سے اللہ تعالی نے مریم کا ضرورت کے موقع پر نام لیا کہ نہیں وہ عیسیٰ کی ماں ہیں کوئی وہ نہ تو نانزو بللہ غلط عورت ہے اور نہ وہ اتنی بڑی عورت ہے کہ وہ اسے معبود بنا لیا جائے اللہ تعالی بنا لیا جائے اس کے علاوہ اللہ تعالی نے جس کا بھی تذکرہ کیا وہ امراتہو سے تذکرہ کیا ہے چنانچہ نو علیہ السلام کی بیوی کا آیا تو امراتہو نو کہا لوت علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ ہے تو امراتہو لوت کہا اس وجہ سے عورتوں کو اپنا کو چھپا کر رہنا چاہیے یہ تو بہت عالی درجہ ہے کہ وہ اپنا نام چھپائیں کم سے کم جو فرض اور ضروری چیزیں ہیں کہ وہ پردے کے ساتھ رہیں اور اپنا دل کسی غیر محرم پر متوجہ نہ کرے اس کا تو خیال لکھنا ضروری ہے یہ چھٹی نصیحت امراتہو سے ملی ساتھوی نصیحت حمالت الحتب سے ملتی ہے کہ اگر یہ دنیا کی حالت ہے اس کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے بچنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائبین ہیں یعنی نیک علماء ان کو بھی تکلیف دینے سے بچنا چاہیے ورنہ تو ہماری بھی یہی سزا ہو سکتی ہے جو کہ ابو لہب کی بیوی کی یا ابو لہب کی بیان کی گئی ہے یہ ساتھ نصیحتیں ہم کو اس صورت سے ملتی ہے اور یہ نصیحتیں اس وجہ سے بیان کی جاتی ہے کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن اصل نصیحت اور گائیڈ لائن ہے کیونکہ شروع میں میں نے بتلا دیا تھا حدل للمتقیر یہ تو راستہ بتلائے گی اب اس نے راستہ کتنی جگہ بتلایا چھوٹی سی صورت میں صرف میں نے موٹی موٹی باتیں رکھی ہے ورنہ اگر علامہ اس کا مطلب بیان کرنے لگے تو اس سے زیادہ بہت زیادہ مطلب نکالا جا سکتا ہے تو اس طریقے سے ہم کو اپنی زندگی میں گائیڈ لائن رکھنی چاہیے قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے ٹھیک بس آج اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیجئے آج وہ بحث نہیں کریں گے علوم القرآن کی کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیجئے مولانا ایک بار وہ تین ترجمے طبب اور طب کے ایک بار دہرا دیں تو بس کہ پہلا کیا تھا بس بتا دیں ایک بار تو طبب یدہ ابی لہبی وطب کے تین ترجمے بیان کیے تو آپ پہلے سمجھے کہ پہلے ترجمے میں ہم بددعا کا ترجمہ کریں گے دونوں جگہ طبب یدہ ابی لہب ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو وطب اور وہ پورا ہلاک ہو یہ بددعا کا ترجمہ ہے دونوں جگہ دوسرا ترجمہ طبب یدہ ابی لہب ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو گئے وطب اور وہ پورا ہلاک ہو گیا یہ دونوں جگہ خبر کا ترجمہ ہے تیسرا ترجمہ طبب یدہ ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو یعنی پہلے جگہ بددعا وطب اور دوسری جگہ خبر کے وہ ہلاک ہو گیا یہ تین ترجمہ ہیں پہلے ترجمہ دونوں جگہ بددعا دوسرا ترجمہ دونوں جگہ دونوں جگہ خبر تیسرا ترجمہ پہلے جگہ بددعا اور دوسری جگہ خبر مسترات نہیں کچھ پوچھتی چیٹ کے ذریعے سے سوال کرنے سے پہلے ہوتا ہے کہ کون کتنا پڑھنے والا ہے اور اس کے کتنا سمجھ آتا ہے عام طور پر سوال وہی کرتا ہے جو پڑھتا ہے جیسے پڑھنے سے کتنا سوال کیوں کرے گا جو سمجھ ماں ہے مستر صاحب الحمدللہ جو سمجھ میں نہ ہے سبحان اللہ جی جو ماں میں ماں بنا میں نہیں ہیں یہ یہ کیسے تیہ کریں گے کہ یہاں نہیں کا لفظ آئے گا نہیں کا معنی آئے گا دوسرا کیوں نہیں آئے گا آگیا اور پیچھے دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ ماں کے اندر جو ہے اس کا ترجمہ نہیں ہوگا اور مما قسم میں جو ماں ہے اس کا ترجمہ جو سے ہوگا اس کا کوئی قاعدہ تو نہیں ہے کہ کہاں یہ ترجمہ ہوگا بس آگے پیچھے دیکھ کر ہی ترجمہ کیا جاتا ہے ترجمہ کیا جاتا ہے یہ کیا جاتا ہے اس کینشورت نہیں لیا وہ اس کینشورت لے لیں اور ہم اس کو پورا کر رہے ہیں سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ و بحمدک نشہد واللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک سبحان ربک ربی عزت ام آسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ مبارک و سلام